ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو ظاہر کرے گا کب ظاہر کرے گا پہلے دجال آئے گا دجال دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں خطاب ہو جائے گی تب امام مہدی کا ظاہر ہوگا امام مہدی تب تائر ہوں گے اب یہ کوئی بھی حیدر آباد سے ممرہ سے کرناتک سے کوئی بھی منچلہ اٹھ کر کے کھڑا ہوگا میں مہدی علیہ السلام ہوں اور پھرے تجھے بولنے کی گھنگ نہیں تجھے بولنے کا شعور نہیں اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں مہدی کی شان سنو پہلے تو یہ نشانی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے کہاں ہے دجال آج بھی مومنین اور سکت مومنین کتر مومنین زمین پہ موجود ہیں ارے لوگ آج اتنے کتر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروعی مسائل میں گلتی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف بھنگامر کھڑا کر دیتے ہیں آج لوگوں میں اتنا تسلوب ہے اتنے متسلوب لوگ آج موجود ہیں تو ایسوں کی موجودی میں دجال کیسے دجال کیامت کے وقت تو مرچی بر مسلمان ہوں گے چند ہوں گے چند پوری دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا آج عرب نام نے ہاں صحیح اسلامی حکومت تو ہے ترکی نام نے ہاں صحیح عراق اور دیگر ممالک نام نے ہاں صحیح لیکن مسلم ممالک تو ہیں اس وقت تو سارے ممالک پر اسلامی حکومت ختم ہوگی مسجدوں پہ تالے پڑیں گے مسجدیں ویران ہوگی تو امام مہندی ظہور پذیر ہوں گے اب آئیے امام مہندی کی طرف چلتے ہیں یہ امام مہندی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یہ چیز حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں بھی بیان کیا لیکن یہ اجماع امت نہیں ہے یہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ کی ایک اپنی رائے ہے اور یہ دراصل شیعوں کا قیدہ ہے کہ امام مہندی پیدا ہو گئے اور ان کا قیدہ یہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے جو آٹھ سال کی عمر میں غائب ہو گئے اسی لئے شیعہ ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں لیکن اہل سنت کا قیدہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کا فرمان کیا ہے سیدی آلہ حضرت امام جلال الدین سیوتی اور اللامہ جو ہے وہ محدیث دیلوی شیخ عبدالک محدیث دیلوی ان جیسے بزرگوں کے نظریات کو میں ملا کر پیش کر رہا ہوں مختار قول اور اصحابات یہی ہے کہ امام مہندی ابھی پیدا نہیں ہوئے امام مہندی پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے ان کی پیدائش کہاں ہوگی مدینہ منورہ میں وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے آقا نے کیا فرمایا جب تک میرے خاندان سے میرا ہمنام ایک آدمی ایک بچہ پیدا نہ ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت قائم نہ کر لے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی تو اس سے پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور اس سے اہل سنت کا یقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کچھ یزیدی کہتے ہیں کہ روح زمین پر کوئی سید نہیں رہا جو سید پہ وہ ختم ہو گئے ارے نادان اگر سید ختم ہو گئے تو امام مہدی کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گے امام مہدی تو سید گھرانے میں پیدا ہوں گے امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور قریب ایک قیامت پیدا ہوں گے اسی لئے تو جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی صاحب کہ اس زمین پر کوئی سید نہیں ایک صاحب نے مالے گاؤں میں بول تو دیا لیکن جب فقیر قادری نے کہا گے ہم سید ہیں الحمدللہ اور ہماری تاریخ ہے اگر یقین نہیں آتا تو پھر آگ جلاؤ آپ آ کر یہ کہہ کر کہ کودوں کے دنیا میں کوئی سید نہیں اور ہم یہ کہہ کر کہ کودیں کہ ہم سید اور زمانے میں سید موجود اور قیامت تک موجود رہیں گے آئیے آگ میں کودیے تو اس کے بعد تکانی ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا اور ایسا نہیں ایسا اور پھر لوگ بگلے جھانکنے لگے لیکن آج تک کے وہ قادری تلوار ڈٹک رہی ہے سر پر کہ جب بھی ان کا بھوت اترے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہے تو یہ لائف ٹائم کے لئے چیلنج ہے سنیوں کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا اہل سنت کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا اگر یہ مجمع سے داد لینے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور بے فضل ہی تعالیٰ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو پھر اپنی بات واپس دینے پہ مجبور ہونا پڑا الحمدللہ امام مہندی صحیح نصف سعداد باپ کی طرف سے امام حسن ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے آقا فرماتے ہیں جو مہندی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا آقا فرماتے ہیں میرے نام پر اس کا نام محمد ہوگا اور فرماتے ہیں میرے باپ کے نام عبداللہ کے نام پر اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا یعنی وہ مشابہ ہوں گے وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگی ان کا نام ہوگا محمد ابن یہ سرفیرے کا نام کیا ہے حیدر آباد میں جس نے کیا ہے کیا نام اس کا نہیں بھئی نہیں ارے وہ کلیب جو ابھی نہ وہ مہندی جو کہہ رہا تھا کہ میں مہندی ہوں ہے حیدر آباد کا وہ کیا بہرحال کوئی بھی وہ اس کا نام کچھ بھی ہے وہ شمساد خان یا ایسے کچھ اس کا جمشید خان یا شمساد خان ایسے اس کا نام ہے تو امام مہندی کا نام تو محمد ابن عبداللہ ہے حضور کے نام کا صدقہ ان کو ملا اور پھر سنو میرے غیب داندین ہے ممکن ہے کوئی نام بدل دے ممکن ہے کوئی نام چینج کر دے میرے رسول نے امام مہندی کا حولیہ تک بیان کر دیا فرمایا اس کا نام جو مہندی ہوں گے محمد ابن عبداللہ ہوگا مدینہ میں پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں اور پھر ان کا بدن دبلہ پتلا ہوگا ان کی ظلفیں ہوگی ظلفیں اس طرح ہوگی کہ نہ سیدھے سیدھے اگدم بال ہوں گے جیسے بڑے بھدے لگتے ہیں لوگ وہ مشین فرا کر آتے تقدم سیدھے عجیب لگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ماذا اللہ کسی نے جھاڑوں کو جو ہے وہ کھول دیا ہو یوں لگتا ہے لیکن لوگ اس کو شان سے کرے کرے گھومتے رہتے ہیں فیشن کے نام پہ تو ماذا اللہ یہ حالات ہیں لوگوں کے تو نہ بلکل ایسے سیدھے بحل ہوں گے اور نہ بلکل دجال کی طرح جوہاں گھنگریالے کہ عید دار معلوم ہو نہ گھنگریالے ہوں گے نہ بلکل سیدھے ہوں گے میانہ ہوں گے اور ان کی ظلفیں ان کے کانوں تک ہوگی اور ان کا چہرہ میرے رسول نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے ستارہ جھرمٹ مارتا ہے جیسے ستارہ یوں روشنی پھینکتا ہے اسی طرح امام مہدی کا تیرا چمکے گا ہم اگر ان کو دیکھیں کلی پر ان صاحب کو جس صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے مہدی ہونے کا تو دیکھ کر یوں لگتے جیسے لانت پرس رہی ہو اور جب اس کی تحقیق ہم نے کی ہے تو پتا چلا کہ اس نے ایک کے بعد ایک چار بیمیاں کی اور چاروں اس کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور تقریباً کئی درجنوں کیس اس کے نام کے اوپر درد کیے گئے ہیں کبھی بابا گیری کے نام پر اس پہ کیس ہوا کبھی پلاٹ کے نام پہ کیس ہوا کبھی فلم بنانے کے لیے ایک عورت سے کچھ لاکھ روپے اس نے ایٹ لیا ایسا بھی کوئی مہدی ہوتا ہے سنو یہ ڈالڈا مہدی جو بند کر کھڑے ہو رہے ہیں یہ لانتی جھوٹے یہ مہدی کبھا سکتے ہیں ہمارا مہدی جس کی خبر میرے رسول نے دی ہے اور جس کے آنے کا ایمان اور عقیدہ ہم رکھتے ہیں اس مہدی کی شان کیا ہے میرے آقا کہتے ہیں اس کی ظلفے ہوگی کالی کالی ظلفے اور چیرہ ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا نور نکلتا ہوگا اور فرما پہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوگی اور آنکھیں سرمگی ہوگی لوگوں کو یوں لگے گا کہ بہت زیادہ سرمہ لگا کر آئے ہیں لیکن انہوں نے سرمہ نہیں لگایا ہوگا بغیر سرمے کے ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمگی ہوگی ان کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوگا وہ پتلے بدن کے ہوں گے اور ان کا چیرہ گول سا ہوگا ان کی دھوے ملی سی ہوگی ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناز جو ہوگی وہ اونچی اور پتلی ہوگی اس طریقے سے وہ سفید چھمکتے رنگ والے آدمی ہوں گے اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ چالیس سال تک لوگوں کو ظاہر نہیں ہوں گے ابھی دجال ہنگامے کر رہا اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مٹھی بر مسلمانوں پر چند جو بچے ہیں تو یہ ہوگا کہ مسلمان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جو مسلمان مومنین ہیں وہ سب مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے ہجرت کریں گے اور وہ مہندی اس طرح ٹی وی پر اور واتس آب پر آ کر نہیں کہیں گے میں مہندی ہوں میں مہندی ہوں ایسا نہیں ہوگا اس کی کنڈیشن بتائی گے کیا طریقہ بتایا ہے اس کا ایک تو دجال کہا نا ابھی دجال آیا نہیں اسلامی حکومتوں کا ختم ہو جانا ابھی اسلامی حکومتیں ختم نہیں ہوئی نام نہاں صحیح لیکن باقی ہے پھر اس کے بعد مسلمان اتنی کسرت میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں کتنا ہے دیڑ عرب بتاتے ہیں نا مسلمان ہے پوری دنیا میں دیڑ عرب اور یہ تو دوسروں کی گنتی ہے اگر ایمانداری سے دیانتداری سے کون کی جائے تو اور بھی تعداد نکلے گی تو اتنی بڑی تعداد میں آن مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال اور امام مہندی آگئے امام مہندی اٹھے چھٹے کبھی بھی آئیں گے اس طرح سے ماذ اللہ تم نے کیا سمجھ رکھا امام مہندی کو امام مہندی اپنے وقت کے گوث عاظم ہوں گے وہ گوثیت کبرا کے مقام پر فائز ہوں گے امام مہندی کی شان یہ ہے کیونکہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر میرے آقا گوث پاک تک اور گوث پاک کا زمانہ ویسال سے لے کر ظہور مہندی تک مقام گوثیت کبرا کے منزل پر میرے گوث فائز ہیں اور جب مہندی ظاہر ہوں گے تو میرے گوث اپنی اس گوثیت کبرا کو ان کے سپرد کر دیں گے اس کے چہرے پر تو داڑی بھی نہیں ہے خبیث کے چہرے پر کیا کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِم یعنی لوگ اس نام کو مزاق بنانا چاہتے ہیں ایسے کچھ سرفیروں کو کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں امام مہندی کی داری میرے رسول نے بتائی مہندی کی داری بڑی گھنی ہوگی وہ گھنی داری والے ہوں گے ان کی داری بدلہ پتلہ بدن بڑی بڑی سرمگی آنکھیں ستارے کی طرح چمکتا چہرہ ملی ہوئی بھویں گول چہرہ چوڑی پیشانی اور اس کے بعد بڑی سی گھنی داری چالیس سال تک ظاہر نہیں ہوں گے جب لوگ ظلم سے تنگ آخر مکہ شریف ہجرت کریں گے پیدا مدینہ شریف میں ہوں گے لوگ مکہ شریف ہجرت کریں گے مکہ شریف میں رمضان المبارک میں مکہ شریف میں رمضان مبارک میں لوگ کعبے کا تواف کر رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے مولا ہم لوگوں کے ظلم سے تنگ آگئے ہماری مدد فرما تو ندا آئے گی تم میں مہنبی موجود ہے اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ ہم میں سب سے زیادہ حسین نورانی چہرے والے صاحب وجاہت صاحب جلالت یہ شخصیت ہے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس طرح لوگ پر بیعت کریں گے امام مہنی رد رضی اللہ تبارک وطالعہ ان کی بیعت لے کر ان مسلمانوں کو ایک روایت کی مطابق جن کی تعداد تین سو تیرہ ہوگی ایک روایت کے مطابق ستر ہوگی واللہ عالم ورسول عالم بہنحال جتنی بھی تعداد ہوگی وہ اس تعداد کو لے کر ملک شام تشریف لائیں گے یعنی اب وہ دین کی اشاعت کریں گے لوگ چونکہ دجال سے متاثر ہو گئے تھے عورتیں قریب ہو گئی تھی بلکہ مسلمان یہ بھی ہے جب کوئی غلط چیز آئے تو اس کو دیکھنے بھی مت جایا کرو میرے آقا نے فرمایا کچھ مومنین یہ کہہ کر جائیں گے چلو دجال کو دیکھ کے آتے ہیں کیسا ہے اور دیکھنے جائیں گے تو اس ہی کے ہو جائیں گے دجالوں کے پاس بھی نہ جایا کریں کیونکہ انہی میں سے ہو سکتے ہو وہاں لانت برسے تو اس لانت وہ لانت تم پہ بھی پڑ سکتی ہے تو لوگ دجال کو دیکھنے جائیں گے اسی کے ہو جائیں گے تو ادھر لوگ دجال سے متحصر ہوں گے ادھر امام مہندی جن کی عمر چالیس سال ہو چکی ہوگی لوگ اُن کے ہاتھ پہ بیعت کر اب اسلام کی شاہد کریں گے تو یہ ہوگا کہ امام مہندی جامعہ مسجد دمی